فصل گزشتہ سبق میں آپ نے پڑا تھا کہ عند الاحناف جب کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو عدد کے دوران کا نفقہ بھی خاون کے ذمہ اور رہائش بھی خاون کے ذمہ ہے چاہے یہ طلاق رجعی ہو چاہے یہ طلاق بائن ہو جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مبتوطہ غیر حاملہ یعنی وہ عورت جس کو خاون نے طلاق بائن دی ہے یا تین طلاقیں دی ہیں اور وہ غیر حاملہ ہے تو اس کا نفقہ عدد کے دوران خاون پر نہیں ہوگا یاد رکھو رہائش تو تمام صورتوں کے اندر وہ خاون کے ذمہ ہے جب بھی جدائی آجائے میاں بیوی کے درمیان تو رہائش تو تمام احوال میں خاون کے ذمہ ہے البتہ نفقے کے اندر امام شافعی رحمہ اللہ اس معتدہ مبتوطہ غیر حاملہ کے اندر اختلاف فرماتے ہیں اور ان کی دلیل جو ہے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے وہ فرماتی ہیں کہ مجھے میرے خاون نے تین طلاقیں دیں اور میرے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکنا بھی مقرر نہیں فرمایا اور نفقہ بھی مقرر نہیں فرمایا اور نیز امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب طلاق بائن خاون نے دے دی ہے یا تین طلاقیں دے دی ہیں تو خاون کی ملکیت ہی ختم ہو گئی اور جب خاون کی ملکیت ختم ہو جائے تو اس کے ذمہ نفقہ نہیں ہوتا جیسے کہ متوفہ عنہ زوجوہ کے اندر ہے وہ عورت جس کے خاون کا انتقال ہو جائے چونکہ وہاں پر خاون کی ملکیت ختم ہو گئی انتقال کی وجہ سے تو یہ عورت جس کے خاون کا انتقال ہو چکا ہے یہ چار مہینے دس تین عدد گزارتی ہے اور اس کا نفقہ خاون کے ذمہ نہیں ہوتا یعنی خاون کے مال میں سے اس کو نفقہ نہیں دیا جاتا اور وجہ وہی ہے کہ ان کے خاون کی ملکیت ختم ہو گئی تو جیسے اس کے اندر خاون کی ملکیت نہیں تو نفقہ نہیں تو معتدہ مبدوتہ غیر حاملہ کے اندر بھی خاون کی ملکیت نہیں تو اس کا نفقہ بھی خاون پر نہیں آئے گا البتہ اگر مبدوتہ حاملہ ہو تو پھر وہ فرماتے ہیں اس کی عدت کے دوران نفقہ خاون پر آئے گا اور یہ نس کی وجہ سے ثابت ہے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّا کہ یہ طلاق والیاں جو ہیں اگر یہ حمل والی ہوں یعنی حاملہ ہوں تو ان پر خرچ کرو جبکہ ہمارے نزدیک یہ جو نفقہ ہوتا ہے یہ احتباس کی وجہ سے ہوتا ہے جیسے نکاح کے اندر عورت اپنے آپ کو خاون کے لیے گھر میں روک کر رکھتی ہے تو چاہے عورت مالدار ہی کیوں نہ ہو پھر بھی اس کا نفقہ خاون کے ذمہ ہوتا ہے کیونکہ یہ نفقہ احتباس کے مقابلے میں ہے اور احتباس یعنی عورت کا اپنے آپ کو روکنا تو پایا جا رہا ہے اور یہاں پر یہ جو معتدہ ہے یہ چاہے مبتوتا ہی کیوں نہ ہو یہاں بھی احتباس پایا جا رہا ہے کہ یہ آگے نکاح نہیں کر سکتی جب تک عدد چل رہی ہے اور یہ نکاح جو ہے وہ خاون کے حق کی وجہ سے نہیں کر سکتی کیونکہ خاون کا اس پر حق ہے کہ پتہ چل جائے کہ کہیں اس کے پیٹ میں خاون کی اولاد نہ ہو تو جب خاون کے حق کے طور پر اس مبتوتا میں احتباس موجود ہے یہ آگے نکاح نہیں کر سکتی تو اس کا نفقہ بھی خاون پر آئے گا باقی حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ اس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رد فرمایا تھا اور فرمایا تھا کہ ہم اللہ کی کتاب کو اور اپنے نبی کی سنت کو ایک عورت کے قول کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے اور نیز میں نے بتلایا تھا کہ علماء نے اور بھی جوابات دیئے ہیں بھئی صاحبِ ہدایہ یہاں مختصر ایک کا دلیل اور اس کا جواب ذکر کرتے ہیں لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ ہمارے پاس صرف یہی دلائل ہیں بھئی دوسرے عیمہ کے پاس بھی اور دلائل ہوتے ہیں ہمارے پاس بھی اور دلائل ہیں لیکن صاحبِ ہدایہ مختصرا ایک کا دلیل ہی ذکر فرماتے ہیں جیسے انہوں نے شروع کے اندر ذکر فرمایا کہ یہ کتاب جو تھی اسی جلدوں پر مشتمل تھی اور پھر میں نے اس کو مختصر کر کے چار جلدوں میں اس کو تحریر کیا تو لہذا یہاں وہ مختصر بات کرتے ہیں تو چنانچہ اور علماء جواب دیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ بنت قیس کے لیے سکنا اس لیے مقرر نہیں فرمایا کیونکہ ان کا گھر خطرے والی جگہ تھا بھئی یعنی جنگل میں ان کا گھر تھا اس لیے حضور علیہ السلام نے ان کو منتقل ہونے کی اجازت دی اور جبکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کی زبان بہت سخت تھی اس لیے حضور علیہ السلام نے منتقل ہونے کی اجازت دی اور جبکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے خود کہا تھا کہ مجھے اپنے خاون سے خطرہ ہے اگرچہ وہ مجھے تین طلاقیں دے چکا ہے لیکن پھر بھی مجھے اس سے خطرہ ہے تو حضور علیہ السلام نے منتقل ہونے کی اجازت دی تو اس لئے حضور نے ان کے لئے سکنا مقرر نہیں فرمایا اور باقی نفقے کے بارے میں بھی باز روایات میں آتا ہے کہ ان کے خاون نے ان کے پاس نفقہ بھیجا تھا لیکن یہ اس پر ناراض ہوئی کہ اتنا تھوڑا نفقہ خاون کو تو زیادہ نفقہ دینا چاہیے تھا چنانچہ انہیں ناراض ہو کر وہ نفقہ واپس لوٹا دیا تو یہاں جو وہ فرما رہی ہیں کہ میرے لئے نفقہ مقرر نہیں فرمایا تو مراد یہ ہے کہ حضور نے میرے لئے زائد نفقہ مقرر نہیں فرمایا اور پھر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو مسئلہ بتلایا کہ وہ عورت جس کے خاون کا انتقال ہو جائے اس کا نفقہ خاون پر نہیں یعنی اس کے مال میں سے نہیں دیا جائے گا اس لئے کیونکہ اس عورت کے اندر جو احتباس پایا جا رہا ہے چار مہینے دس دن تک یہ آگے نکاح نہیں کر سکتی عدد گزارے گی تو یہ احتباس شریعت کے حق کے طور پر ہے خاون کے حق کے طور پر نہیں کیونکہ خاون کے حق کے طور پر ہوتا تو پھر اس کے اندر تو یہ دیکھنا مقصود ہوتا کہ کہیں اس کے پیٹھ میں خاون کی اولاد نہ ہو اور اس کے لئے پھر جب حیز والی ہے تو حیزوں کو دیکھنا چاہیے تھا لیکن چاہے حیز والی عورت ہی کیوں نہ ہو پھر بھی شریعت نے یہ عدد جو ہے مہینوں کے ساتھ ہی واجب کی ہے معلوم ہوا یہ جو عدد ہے یہ حق شرع کے طور پر ہے حق خاون کے طور پر نہیں جب خاون کے حق کے طور پر یہ احتباس نہیں ہے تو خاون کے مال میں سے اس عورت کا نفقہ بھی نہیں ہوگا اور نیز اس لئے کیونکہ نفقہ تھوڑا تھوڑا کر کے واجب ہوتا ہے ہر ہر دن کا نفقہ اس دن کے ساتھ ساتھ واجب ہوتا چلا جاتا ہے اور انتقال کے بعد تو خاون کی ملکیت ہی ختم ہو چکی مال تو وارثوں کی طرح منتقل ہو چکا وہ اس مال کے مالک بن گئے ہیں اب اگر نفقہ واجب کیا جائے تو یہ تو گویا وارثوں پر نفقہ واجب کیا جا رہا ہے اور وارثوں پر تو اس عورت کا نفقہ واجب نہیں کیا جا سکتا اور پھر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ بعض اوقات جدائی عورت کی طرف سے آتی ہے اور جب عورت کی طرف سے جدائی آئے تو وہاں پر بھی عدد کے دوران کا نفقہ خاون کے ذمہ ہوگا الا یہ کہ وہ جدائی گناہ کی وجہ سے ہو تو اگر جدائی عورت کی طرف سے آئے اور اس کا سبب کوئی معافیت ہو گناہ ہو تو اس عورت میں نفقہ خاون کے ذمہ نہیں آئے گا بھئی کیونکہ یہ عورت اپنے آپ کو روکنے والی ہو گئی اپنے خاون سے اور جیسے ناشیزہ وہ عورت جو گھر سے نکل جائے خاون کی اجازت کے بغیر تو جیسے ناشیزہ نے اپنے آپ کو روکا ہے تو اس کا نفقہ نہیں ہوتا تو اس عورت کا بھی نفقہ خاون کے ذمہ نہیں ہوگا مثلا یہ عورت جو ہے مرتد ہو گئی اور اس کی وجہ سے خاون پر حرام ہو گئی یا اس عورت نے خاون کے دوسری بیوی کے بیٹے سے غلط تعلق قائم کر لیا تو یہ خاون پر حرام ہو گئی تو دیکھو جدائی عورت کی طرف سے آئی اور معاصیت کی وجہ سے آئی لہذا اس عورت کا نفقہ عدد کے دوران خاون پر نہیں ہوگا ہاں البتہ رہائش تمام صورتوں میں خاون کے ذمہ ہوگی جبکہ اس کے مقابلے میں اگر اپنے حق کی وجہ سے عورت کی جدائی آتی ہے مثلا خیار بلوغ کی وجہ سے یا خیار عدق کی وجہ سے یا عدم کفاعت کی وجہ سے اولیاء اس کے جدائی کروا دیں تو ان تمام صورتوں میں یہ جو عورت نے اپنے نفس کو روکا ہے خاون سے یہ بطور حق کے روکا ہے شریعت نے اس کو یہ حق دیا تھا لہذا ان صورتوں میں نفقہ دینا پڑے گا اور اگر خاون نے بیوی کو تین طلاقیں دے دیں اور اس کے بعد یہ مرتدہ ہوئی یا اس کے بعد اس نے خاون کے بیٹے سے غلط تعلق قائم کر لیا تو ان صورتوں میں یہ جو مرتدہ ہے اس کا نفقہ تو خاون کے ذمہ نہیں ہوگا البتہ وہ عورت جس نے خاون کے بیٹے سے غلط تعلق قائم کیا ہے اس کا نفقہ ہوگا تین طلاقوں کے بعد عورت مرتد ہوئی ہے یا تین طلاقوں کے بعد اس نے خوان کے بیٹے سے غلط تعلق قائم کیا ہے تو یہاں جدائی کے اندر عورت کا عمل دخل نہیں ہے جدائی تو تین طلاقوں کی وجہ سے آگئی تھی لہذا اس صورت میں نفقہ تو ہوگا لیکن مرتدہ کو چونکہ جیل میں ڈالا جاتا ہے اور جو عورت جیل میں ہو قید میں ہو اس کا نفقہ خوان کے ذمہ نہیں ہوتا جبکہ وہ عورت جس نے تین طلاقوں کے بعد خوان کے بیٹے سے غلط تعلق قائم کیا ہے اسے تو جیل میں نہیں ڈالا جائے گا لہذا اس کا نفقہ خاون کے ذمہ ہوگا اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر یہ مرتدہ کو بھی جیل میں نہیں ڈالا جاتا تو اس کا نفقہ بھی خاون ہی کے ذمہ ہوگا عیدت کے دوران اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے آپ کو مسئلہ بتلایا کہ نابالغ اولاد کا جو نفقہ ہوتا ہے وہ باپ کے ذمہ ہوتا ہے اس میں کوئی اور رشتے دار ساتھ شریک نہیں ہوتا جیسے کہ بی بی کے نفقے میں خاون کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہوتا اور دلیل ذکر کی تھی کہ وہ شخص جس کے لئے بچے کو جنم دیا گیا ہے اس پر ان عورتوں کا نفقہ ہے یعنی بچوں کی ماں کا نفقہ ہے تو جب بچے کی وجہ سے ماں کا نفقہ واجب کیا جا رہا ہے تو بچے کا نفقہ بطریقہ اولا واجب ہوگا باپ پر اور میں نے بتلایا تھا کہ جب بھی مشتق پر کوئی حکم لگایا جائے تو وہاں اس حکم کی علت وہ مشتق منہو ہوتا ہے اکرمت العالمہ میں نے عالم کا اکرام کیا تو یہاں میں نے اکرام کا حکم لگایا عالم پر تو یہ معلوم ہوا اس کے علت اس العالم کا مشتق منہو یعنی علم ہے یعنی علم کی وجہ سے اکرام کیا ہے یہ جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں الزانیتو والزانی فجلدو کل واحد منہما مئت جلدہ تو یہاں پر بھی زانی اور زانیہ پر حکم لگایا گیا ہے اور زانی اور زانیہ یہ تو مشتق کے سیغے ہیں معلوم ہوا یہاں اس حکم کی علت زنا ہے یہ جو سو کوڑے لگانے کا حکم دیا جا رہا ہے اس کی علت زنا ہے یا اسی طرح قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت جو ہے ان کے ہاتھ کاٹ دو تو یہاں پر بھی سارق اور سارقہ یہ مشتق کے سیغے ہیں اور ان پر ہاتھ کاٹنے کا حکم لگایا جا رہا ہے اور مشتق پر جب کوئی حکم لگایا جائے تو اس کے علت مشتق منہو ہوتا ہے معلوم ہوا یہ چوری جو ہے یہ علت ہے ان کے ہاتھ کاٹنے کی تو یہاں پر بھی اللہ فرما رہے ہیں وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّا باپ کو مولود لہو کے ساتھ ذکر کیا گیا ہونا تو یوں چاہیے تھا وَعَلَى الْأَبِ رِزْقُهُنَّا باپ پر ان کا عورتوں کا رزق ہے لیکن قرآن میں مشتق یعنی مولود کو ذکر کیا گیا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ تو جب مشتق پر حکم لگایا جائے تو اس کے علت مشتق منہو ہوتا ہے معلوم ہوا یہ جو اولاد ہے یہ سبب ہے ان عورتوں کے یعنی ان بچوں کی ماں کے رزق کی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ اگر وہ مولود لہو جو ہے وہ اتنا بالغ ہے اور دودھ پیتا بچہ ہے تو ماں پر دودھ پیلانا قضاءن واجب نہیں یعنی ماں اگر دودھ پیلانے سے انکار کر دے تو قاضی بھی جبرن اس پر دودھ پیلانے کو واجب نہیں کر سکتا اس لیے کیونکہ یہ ماں ہے اس کی شفقت سب سے زیادہ ہے پھر بھی یہ بچے کو دودھ نہیں پیلا رہی معلوم ہے کوئی عذر ہے بھئی تو لہذا اس پر قاضی بھی جبرن دودھ پیلانے کو واجب نہیں کر سکتا کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لَا تُوزَارَّ وَالِدَتُم بِوَلَدِهَا کہ ماں کو بچے کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے اور علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ماں دودھ نہ پیلانا چاہے اور جبرن اس پر دودھ پیلانے کو واجب کر دیا جائے تو یہ اس بچے کی ماں کو تکلیف دینا ہے اور اس سے اللہ نے منع فرمایا ہے اور پھر صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ یہ جو ہم نے بیان کیا یہ حکم ہے یعنی قضاءن یہ حکم ہے البتہ دیانتاً اس عورت پر لازم ہے چنانچہ اگر کوئی اور دودھ پیلانے والی نہ ملی یا بچہ کسی اور عورت کا دودھ پیتا ہی نہیں ہے تو اب اس ماں کو مجبور کیا جائے گا دودھ پیلانے پر تاکہ کہیں بچہ ہلاک نہ ہو جائے پھر صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ جب ماں بچے کو دودھ نہ پیلائے تو بچے کے لیے دودھ پیلانے والی کا انتظام کرنا یہ باپ کے ذمہ ہے اور اس عورت کو جو اجرت دے گا باپ یہ بچے کے نفقے کے درجے میں ہے اور یہ باپ پر لازم ہے بھئی اور صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ اگر اپنی بیوی اپنے بچے کو دودھ پیلانے پر اجرت کا مطالبہ کرے یا اپنی معتدہ اجرت کا مطالبہ کرے تو ان کے لیے یہ جائز نہیں کیونکہ یہ شرعن دودھ پیلانا انہی پر واجب ہے جب یہ انہی کی ذمہ داری ہے انہی پر واجب ہے تو پھر اس کی اجرت یہ کیسے لے سکتی ہیں اور پھر بتلایا تھا کہ یہ جو معتدہ ہے وہ بھی اجرت نہیں لے سکتی تو اس میں معتدہ رجعیہ اس کے بارے میں تو ایک ہی روایت آئی ہے ہمارے ائیمہ سے کہ معتدہ رجعیہ اجرت نہیں لے سکتی کیونکہ نکاح پورے طور پر موجود ہے اور معتدہ بائنہ کے اندر دو روایتیں ہیں ایک روایت کے مطابق جو ہے کہ یہ اجرت لے سکتی ہے اس کو اجرت پر باپ رکھ سکتا ہے معتدہ بائنہ کو کیونکہ نکاح پورے طور پر ٹوٹ چکا ہے اور جبکہ دوسری روایت ہے کہ معتدہ بائنہ یہ بھی عجرت نہیں لے سکتی کیونکہ نکاح پورے طور پر ٹوٹا نہیں ابھی بھی کچھ احکام نکاح کے باقی ہیں عدت کے دوران ہاں جب عدت گزر جائے پھر اس کے بعد یہ عورت عجرت لے سکتی ہے اس کو یہ شخص عجرت پر رکھ سکتا ہے کیونکہ یہ اب اجنبیہ بن چکی ہے بھئی اور اگر خاون کا ایک بیوی سے بچہ ہے اور دوسری بیوی کو وہ عجرت پر رکھتا ہے تو اس کو عجرت پر رکھ سکتا ہے دودھ پلانے کے لیے کیونکہ یہ اس بچے کی ماں نہیں ہے اس پر بچے کو دودھ پلانا واجب جب واجب نہیں ہے تو اس صورت میں یہ دودھ پلانے کی عجرت لے سکتی ہے اور صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ اگر خاون اور بیوی میں جدائی آگئی اور خاون کسی اور عورت کو عجرت پر رکھتا ہے بچے کو دودھ پلانے کے لیے جبکہ ماں بھی راضی ہے اتنی ہی عجرت میں دودھ پلانے پر یا ماں بغیر عجرت کے دودھ پلانے پر راضی ہے لیکن خاون کہتا ہے نہیں میں ماں کے حوالے بچے کو نہیں کروں گا دوسری عورت کو ہی رکھوں گا تو اس صورت میں خاون کا عمل درست نہیں ہے بچے کی ماں زیادہ حقدار ہے اس کی بچے پر شفقت زیادہ ہے بھئی تو بچے کو اسی کے حوالے کرنا چاہیے اور ہاں اگر اس نے زیادہ عجرت کا مطالبہ کیا اس ماں نے تو اس کو پھر خاون پر لازم نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس میں خاون کو تکلیف دینا ہے اور قرآن میں جیسے ماں کو بچے کی وجہ سے تکلیف دینے سے منع کیا گیا ہے اسی طرح بچے کی وجہ سے باپ کو بھی تکلیف دینے سے منع کیا گیا ہے بھئی اور پھر یہ بھی بتلایا صاحبِ ہدایہ نے کہ نبالغ اولاد کا نفقہ باپ پر واجب ہے اگرچہ دین مختلف ہی کیوں نہ ہو باپ مسلمان ہے لیکن بچہ مثلاً العیاز باللہ وہ مرتد ہو گیا تو نبالغ ہے اور سمجھدار ہے وہ مرتد ہو گیا تو نبالغ کا مسلمان ہونا یا مرتد ہونا صحیح ہے اور اس کے ذریعے وہ اسلامی ارتداد ثابت ہو جاتا ہے تو دین مختلف ہونے کے باوجود باپ پر اس کا نفقہ واجب ہوگا بھئی اس لیے کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ تو یہ آیت متلق ہے اس کے اندر یہ ذکر نہیں ہے کہ باپ اور بچے کا ایک ہی دین ہو تو پھر نفقہ ہوگا دین الگ الگ ہو تو نفقہ نہیں ہوگا یہ آیت متلق ہے اور المتلق یجری علا اطلاقی ہی تو لہذا تمام صورتوں میں نبالغ کا نفقہ باپ کے ذمہ ہوگا بھئی اور پھر آخر میں صاحبِ ہدایہ نے نہایت قیمتی ذابطہ ذکر فرمایا کہ یہ جو بیوی کا نفقہ ہوتا ہے یہ ہر حال میں خاون کے ذمہ ہے چاہے بیوی مالدار ہی کیوں نہ ہو جبکہ اپنی نبالغ اولاد کا یا اپنے ماں باپ کا جو نفقہ انسان پر آتا ہے وہ حاجت اور ضرورت کی وجہ سے آتا ہے کہ ماں باپ اور نبالغ محتاج ہیں تو جب وہ محتاج ہوں پھر ان کا نفقہ آئے گا اس آدمی پر اور اگر ان کا اپنا مال موجود ہے تو ان کے اپنے مال میں سے ہی نفقہ ہوگا کسی اور پر ان کا نفقہ واجب نہیں ہوگا بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر فصل وعلى الرجل ان ینفق على ابویہ واجدادہ وجداتہ اذا کانوا فقراء وان خالفوہ فی دینہی اما الابوان فلقولہ تعالی وصاحبہما فی الدنیا معروفا نزلت ال آیت فی الابوین الكافرین بھئی گزشتہ سبق کے آخر میں صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ نابالغ اولاد کا دین چاہے باپ سے مختلف ہی کیوں نہ ہو پھر بھی اس کا نفقہ باپ پر آئے گا اب آگے بیان فرما رہے ہیں کہ یہی حکم ہے ماں باپ کا بھی اور اوپر اجداد اور جداد کا بھی بھئی ایک شخص ہے اس کا دین الگ ہے اور اس کے ماں باپ یا اسی طرح اس کے دادا دادی وغیرہ اور نانا نانی وغیرہ اوپر تک ان کا دین چاہے الگ ہی کیوں نہ ہو پھر بھی ان کا نفقہ اس شخص پر ہے یاد رکھو بھئی آگے چل کر آپ کو صاحبِ ہدایہ بتلائیں گے کہ بیوی کا دین چاہے الگ ہو پھر بھی خاون کے ذمہ اس کا نفقہ ہے نابالغ اولاد کا بتلا دیا کہ نابالغ اولاد کا دین الگ ہو پھر بھی نفقہ باپ کے ذمہ ہے اور یہی حکم ہے اپنے ماں باپ کا اور اوپر اپنے دادا نانا وغیرہ یا دادی نانی وغیرہ اوپر تک مثلا دادا ہے پردادا ہے اس سے اوپر ہو یا دادی ہے پردادی ہے اس سے اوپر ہو یا ادھر نانا نانی اوپر تک بھئی ان سب کا نفقہ بھی چاہے ان کا دین الگ ہی کیوں نہ ہو پھر بھی اگر یہ تنگ دست ہیں فقیر ہیں تو ان کا نفقہ اس شخص پر واجب ہو تو کہتے ہیں اور آدمی پر واجب ہے میں نے بتلایا تھا آپ کو کہ اردو میں تو باپ کے باپ کو دادا کہتے ہیں اور ماں کے باپ کو نانا کہتے ہیں لیکن عربی میں دونوں کے لیے ایک ہی لفظ ہے جد کا اور صرف دادا یا نانا نہیں بلکہ دادا سے اوپر پردادا ہے یا لکڑ دادا ہے یا اسی طرح نانا سے اوپر پرنانا ہے یا لکڑ نانا ہے یہ سارے اجداد کہلاتے ہیں اور اسی طرح جداد بھی ہیں جتنی عورتیں ہیں اوپر کی طرف ہمارے وہ سب جداد کہلاتی ہیں تو چاہے ماں باپ کا دین الگ ہو چاہے اجداد اور جداد کا دین الگ ہو لیکن جب وہ فقارہ ہیں محتاج ہیں غریب ہیں تو اس شخص پر اگر یہ مالدار ہے تو اس پر ان سب کا نفقہ آئے گا تو کہتے ہیں وَعَلَى الرَّجُلِ عَيُنْ فِقَعَ عَلَى عَبَوَيْهِ اور آدمی پر واجب ہے کہ وہ خرچ کرے اپنے ماں باپ پر وَعَجْدَادِ ہی اور اپنے اجداد پر یعنی اپنے دادوں نانوں پر وَجَدَّادِ ہی اور اپنی دادیوں نانیوں پر اِذَا كَانُوا فُقَرَاءَ جَبْ يَفَقِیرَ ہوں صاحبِ ہدایہ نے ذابطہ بتلا دیا تھا کہ صرف بیوی کا نفقہ احتباس کی وجہ سے ہوتا ہے اور باقی سب کا نفقہ تو حاجت کی وجہ سے ہے جب ان کو حاجت ہوگی یعنی فقراء ہوں گے پھر نفقہ آئے گا ویسے نفقہ ان کا اس آدمی پر واجب نہیں ہے یہ معنی ہے اِذَا كَانُوا فُقَرَاءَ جَبْ يَفَقِیرَ ہوں وَإِن خَالَفُوهُ فِي دِينِ نِهِ اگرچہ یہ اس آدمی کے مخالف ہوں دین کے اندر اب ہر ایک کی دلیل ذکر کریں گے کہتے اَمَّا الْأَبَوَانِ تُمَّا بَاب جو ہیں فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى وَاللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُنْيَا مَعْرُوفَا اور ان والدین کے ساتھ رہو فِي الدُنْيَا دُنْيَا میں معروفاً اچھے طریقے سے اور تم والدین کے ساتھ دنیا میں اچھے طریقے سے رہو نَزَلَتِ الْآَيَةُ فِي الْأَبَوَانِ الْكَافِرَيْنِ یہ آیت نازل ہوئی کافر ماں باپ کے بارے میں بھئی یہ آیت نازل ہوئی حضرت سعد ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ اسلام لے آئے تھے اور والدین مسلمان نہیں تھے اور وہ مخالفت کر رہے تھے ان کی حتیٰ کہ ان کی مان نے کھانا پینا ہی چھوڑ دیا کہ جب تک تم یہ نئے دین کو نہیں چھوڑو گے اپنے پرانے دین پر نہیں آوگے میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گی اس موقع پر پھر اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی بھئی تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں بھئی سورہ لقمان کے اندر وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي وَإِن جَاهَدَاكَ دیکھو تصنیہ کا سیغہ ہے وَإِن جَاهَدَاكَ اور اگر یہ ماں باپ تم پر زور ڈالیں عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي اس بات پر کہ تم میرے ساتھ شریک بناو مَا لَيْسَ لَقَبِهِ عِلْمٌ اس چیز کو جس کا تمہارے پاس علم نہیں اگر ماں باپ تم پر زور ڈالیں کہ تم میرا شریک بناو اس چیز کا جس کا تمہارے پاس علم نہیں علم سے مراد ہے دلیل بھئی یعنی ایک چیز کو تم میرا شریک بناو اور تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے فَلَا تُتِعْهُمَا تو ان کی اطاعت نہ کرنا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُنْيَا مَعْرُوفَا اور ان کے ساتھ دنیا میں اچھے طریقے سے رہو تو اللہ تعالیٰ نے ہر مقام پر والدین کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا ہے لیکن جب وہ گناہ کا حکم دے رہے ہوں وہ شرک کا حکم دے رہے ہوں تو اللہ فرماتے ہیں ان کی اطاعت نہ کرو لیکن اطاعت نہ کرنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ ان کو تکلیف دو ان کو اگر انکار بھی کرنا ہے ان کی بات نہیں بھی ماننی تو اچھے طریقے سے کہ ان کو تکلیف نہ ہو تو ماں مجبور کر رہی تھی حضر سعید ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ جو تم اسلام لے کر آئے ہے اس دین کو تمہیں چھوڑنا پڑے گا ورنہ میں اپنی جان دے دوں گی اور انہوں نے کھانا پینا ترک کر دیا کہ میں اپنی جان دے دوں گی اگر تم نے یہ دین نہ چھوڑا لیکن اللہ نے حکم دیا کہ نہیں جب یہ گناہ کا حکم دیں شرک کا حکم دیں تو ان کا حکم ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی ان کی بات رد بھی کرو تو اچھے طریقے سے رد کرو کہ ان کو تکلیف نہ ہو بھئی بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں اما الابوانی تو ما باپ جو ہیں فلقو لہی تعالی واللہ تعالی کے اس قول کی وجہ سے وصاحب ہما فی الدنیا معروفا اور ما باپ کے ساتھ رہو دنیا میں اچھے طریقے سے نزلت ال آیت فی الابوین الکافرین یہ آیت نازل ہوئی کافر ما باپ کے بارے میں تو یہ آیت کافر ما باپ کے بارے میں نازل ہوئی وليس من المعروف ان یعیش فین اور صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا چاہے مشرق ہی کیوں نہ ہو کافر ہی کیوں نہ ہو پھر بھی اللہ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا اور بیٹا خود مالدار ہے اور ما باپ کو بھوکا مرنے کے لیے چھوڑ دے یہ نیکی نہیں ہے معلوم ہوا کہ ما باپ کافر ہی کیوں نہ ہو پھر بھی نفقہ بیٹے کو دینا پڑے گا اگر وہ فقیر ہیں تو کہتے ہیں وَلَيْسَ مِنَ الْمَعْرُوفِ اور یہ بات نیکی میں سے نہیں ہے اَنْ يَعِيشَ فِي نِعَمِ اللَّهِ تَعَالَى کہ بیٹا خود تو اللہ کی نعمتوں میں زندگی گزارے وَيَتْرُكَهُمَا يَمُوتَانِ جُوعَا اور ان دونوں کو چھوڑ دے بھوک سے مرنے کے لیے وَأَمَّلْ أَجْدَادُ وَالْجَدَّاتُ اب باقی اجداد اور جداد بھئی بھئی اوپر مطن میں آیا تھا کہ ماباپ کا نفقہ بھی بیٹے کے ذمہ چاہے کافر ہی کیوں نہ ہوں جب یہ فقراء ہوں اور اجداد اور جداد کا نفقہ بھی اولاد کے ذمہ چاہے یہ کافر ہی کیوں نہ ہو تو اب اس کی دلیل ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وَأَمَّلْ أَجْدَادُ وَالْجَدَّاتُ اور باقی اجداد اور جداد جو ہیں فَلِعَنَّهُمْ مِنَ الْآَبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ تو اس لیے کیونکہ یہ بھی آبا اور امہات میں سے ہیں بھئی یاد رکھو اوپر کی طرف جو ہمارے اجداد ہیں دادا پر دادا اوپر تک یا نانا پر نانا اوپر تک تو یاد رکھو یہ سب ہمارے آبا ہیں یہ ہمارے باپ کے درجے میں ہیں اگرچہ درمیان میں واسطہ آ رہا ہے جو باپ ہے وہ تو بغیر واسطے کے باپ ہے لیکن یہ جو دادا پر دادا ہیں یا نانا پر نانا ہیں یہ بھی ہمارے باپ ہی ہیں آبا میں سے ہی ہیں اگرچہ درمیان میں واسطہ آ رہا ہے اور اسی طرح جو دادیاں اور نانیاں ہیں یہ سب بھی ہماری مائے ہیں اگرچہ درمیان میں واسطہ آ رہا ہے تو جب ماباپ کا نفقہ اولاد پر ہے تو اوپر جو اجداد اور جداد ہیں یہ بھی آبا اور امہات میں سے ہیں تو ان کا نفقہ بھی اسی شخص پر آئے گا جب یہ فقیر ہوں بھئی تو کہتے وَأَمَّا الْأَجْدَادُ وَالْجَدَّادُ اور باقی اجداد اور جداد جو ہیں فَلِئَنَّهُمْ مِّنَ الْآبَائِ وَالْأُمَّهَاتِ تو اس لیے کیونکہ یہ بھی آبا اور امہات میں سے ہیں وَلِهَادَ يَقُومُ الْجَدُّ مَقَامَ الْأَبِ عِنْدَ عَدَمِهِ اور اس لیے دادا جو ہے وہ باپ کا قائم مقام ہو جاتا ہے بھئی آپ پڑھ چکے ہیں کہ باپ کو صغیر اور صغیرہ پر ولایت حاصل ہے جہاں چاہے ان کا نکاح کروا سکتا ہے اور باپ اگر نہ ہو تو یہی ولایت کس کو حاصل ہے دادا کو حاصل ہے تو دیکھو باپ کے نہ ہونے کی صورت میں دادا اس کا قائم مقام بن گیا اس ولایت میں یا اسی طرح وراست کے مسئلے میں کہ اگر باپ نہ ہو تو پھر دادا اس کے قائم مقام ہو جاتا ہے وہی حصہ اب دادا کو ملے گا جو پہلے باپ کو مل رہا تھا بھئی اور نیز اسی طرح باپ کو نبالغ اولاد کے مال میں تصرف کا حق ہوتا ہے اور رشتہ داروں کو تو نبالغ کے مال میں تصرف کا حق نہیں ہے لیکن باپ کو نبالغ اولاد کے مال میں تصرف کا حق ہے اور اگر باپ نہ ہو تو یہی تصرف کا حق پھر دادا کو مل جاتا ہے دادا نبالغ اولاد کے مال میں تصرف کر سکتا ہے تو کہتے ہیں وَلِهَادَ يَقُومُ الْجَدُّ مَقَامَ الْأَبِ عِنْدَ عَدَمِهِ اور اسی لیے جو دادا ہے وہ باپ کے قائم مقام ہو جاتا ہے جب باپ نہ ہو وَلِأَنَّهُمْ سَبَّبُوا لِإِحْيَائِهِ سَبَّبَ يُسَبِّبُوا تَسْبِیبُ کا معنی ہے سبب بننا ذریعہ بننا اور احیا کا معنی ہے زندگی دینا کسی کو زندہ کر دینا وَلِأَنَّهُمْ سَبَّبُوا لِإِحْيَائِهِ اور اس لیے کیونکہ یہ اجداد و جدات جو ہیں یہ اجداد اور جدات جو ہیں سببُوا لِإِحْيَائِهِ یہ سبب اور ذریعہ بنے ہیں اس آدمی کو زندگی دینے کا اس آدمی کو زندگی دینے کا سبب بنے ہیں اس لیے کیونکہ یہ اوپر والے اجداد اور جدات نہ ہوتیں تو اس کے ماں باپ بھی نہ ہوتے اور اس کے ماں باپ نہ ہوتے تو یہ شخص بھی نہ ہوتا بھئی معلوم ہوا اجداد اور جداد وہ اس شخص کی زندگی کا سبب بنے ہیں تو جب یہ زندگی کا سبب بنے ہیں تو اب اس اولاد پر بھی واجب ہے کہ وہ ان کو زندگی دے یعنی یہ فقیر ہیں تو ان پر خرچہ کرے جس طرح ماں باپ جو ہیں ماں باپ اپنی اولاد کی زندگی کا سبب بنے ہیں ماں باپ ان کو زندگی دینے والے ہیں لہذا اب بچے کے ذمہ بھی واجب ہے کہ ماں باپ کو زندگی دے یعنی اگر وہ فقیر ہیں تو ان پر خرچ کرے تو اسی طرح یہی حکم کس کا ہوگا اجداد اور جداد کبھی تو کہتے ہیں ولی انہم سببو لیحیائی ہی اور اس لیے کیونکہ اجداد و جداد جو ہیں یہ سبب اور ذریعہ بنے ہیں اس آدمی کو زندگی دینے کا فستوجبو علیہ الیحیاء بمنزلت الابوینی استوجبو استیجاب کا معنی ہے مستحق ہونا فستوجبو علیہی تو یہ اجداد اور جداد جو ہیں یہ مستحق ہیں الیحیاء زندگی دینے کے یہ بھی مستحق ہیں کہ یہ اولاد ان کو زندگی دے بھئی بمنزلت الابوینی ماباپ کے درجے میں جیسے ماباپ کے زندگی دینا واجب ہے کیونکہ انہوں نے بھی اپنی اولاد کو زندگی دی ہے تو اسی طرح یہ اجداد اور جداد بھی ہیں بھئی پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں ولی انہم سببو لیحیائی ہی اور اس لیے کیونکہ اجداد اور جداد یہ سبب اور ذریعہ بنے ہیں اس آدمی کو زندگی دینے کا تو یہ بھی مستحق ہیں اس آدمی پر زندگی دینے کے بمنزلت الابوینی ماباپ کے درجے میں وشرت الفقرہ بھئی اوپر مطن میں آیا تھا کہ ان سب کا نفقہ آدمی پر واجب ہے اذا کانو فقراء جب یہ فقیر ہوں تو اس کی وجہ آپ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ فقیر ہونے کی شرط کیوں لگائی صاحب قدوری نے مطن کے اندر بھئی تو کہتے ہیں وشرت الفقراء اور صاحب قدوری نے فقیر ہونے کی شرط لگائی لئنہو لوکان زامالین اس لیے کیونکہ باپ اگر مال والا ہے فعیجاب النفقتی فی مالی ہی اولا تو نفقے کو واجب کرنا اس کے اپنے مال میں اولا یہ زیادہ لائق ہے من ایجابیہ فی مالی غیری ہی غیر کے مال میں اس نفقے کو واجب کرنے کے مقابلے میں ایک تو یہ ہے کہ باپ کا نفقہ اس کے اپنے مال میں واجب کیا جائے اور ایک یہ صورت ہے کہ باپ کا نفقہ اولاد کے مال میں واجب کیا جائے تو جب باپ کا اپنا مال موجود ہے تو اس کے اپنے مال میں سے نفقہ واجب کرنا یہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ یہ نفقہ اولاد کے مال میں واجب کیا جائے تو کہتے ہیں لئنہو لوکان زامالین اس لیے کیونکہ باپ جو ہے اگر وہ مال والا ہے فَعِجَابُ نَفَقَتِهِ فِي مَالِهِ تو باپ کے نفقے کو اس کے اپنے مال میں سے واجب کرنا اولا یہ بہتر ہے من ایجابیہ فی مال غیری ہی غیر کے مال میں اس کو واجب کرنے کے مقابلے میں وَلَا يُمْنَعُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ الدِّينِ لِمَا تَلَوْنَا وَلَا يُمْنَعُ ذَلِكَ اور اس کو منع نہیں کیا جائے گا یعنی یہ ممنوع نہیں ہوگا بِاخْتِلَافِ الدِّينِ دین کے مختلف ہونے کی وجہ سے یہ نفقے کا واجب ہونا یہ ممنوع نہیں ہوگا دین کے مختلف ہونے کی وجہ سے لِمَا تَلَوْنَا اس آیت کی وجہ سے جو ہم نے تلاوت کی وئی وَصَاحِبْ هُمَا فِي الدُنْيَا مَعْرُوفَ وہاں تو دیکھو مشرک والدین ہی کا ذکر چل رہا ہے اور ان کے بارے میں بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوخ کرو تو کہتے ہیں وَلَا يُمْنَعُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ الدِّينِ لِمَا تَلَوْنَا اور یہ ممنوع نہیں ہوگا یعنی نفقے کا واجب ہونا ممنوع نہیں ہوگا دین کے مختلف ہونے کی وجہ سے لِمَا تَلَوْنَا اس آیت کی وجہ سے جو ہم نے تلاوت کی آگے دیکھئے وَلَا تَجِبُ النَّفَقَةُ مَا اخْتِلَافِ الدِّينِ إِلَّا لِلزَّوْجَةِ وَالْعَبَوَيْنِ وَالْعَجْدَادِ وَالْجَدَّادِ وَالْوَلَدِ وَالْوَلَدِ الْوَلَدِ اب وہ افراد ذکر فرما رہے ہیں جن کا نفقہ اختلاف دین کے باوجود ایک آدمی پر واجب ہوگا میں نے بتلا دیا پہلے ہی کہ اپنی اولاد کا نفقہ یہ یوں کہو مختصر لفظوں میں اپنے اصول کا نفقہ اور اپنے فروع کا نفقہ اور اسی طرح اپنی بیوی کا نفقہ بیوی اصول اور فروع اصول میں اوپر والے سب آگئے ماں باپ آگئے دادہ دادی پردادہ پردادی آگئے اسی طرح نانا نانی پرنانا پرنانی یہ سب اصول آگئے اور اولاد کے اندر اپنے بیٹا بیٹی وغیرہ آگئے اور نیچے اولاد آگئے تو کہتے ہیں وَلَا تَجِبُ النَّفَقَةُ مَا اختلافِ الدینِ اور دین کے اختلاف کے ساتھ نفقہ واجب نہیں ہوتا اِلَّا لِزَوْجَتِ مَگر بیوی کے لیے وَالْأَبَوَائِنِ اور ماباپ کے لیے وَالْأَجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ اور اجداد اور جداد کے لیے وَالْوَلَدِ اور اولاد کے لیے وَالْوَلَدِ الْوَلَدِ اور اولاد کی اولاد کے لیے اولاد کی اولاد کے لیے یعنی بیوی اور اصول اور فروع یہاں چاہے دین مختلف ہی کیوں نہ ہو پھر بھی نفقہ دینا پڑے گا جب یہ فقیر ہوں محتاج ہوں اور بیوی بیوی تو چاہے مالدار ہی کیوں نہ ہو جب احتباس موجود ہے تو نفقہ دینا پڑے گا تو اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دیا کہ یہ جو نفقہ ہے یہ واجب ہوتا ہے اس لہا اس بیوی کے لیے بالعقدی عقد کی وجہ سے خاون نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہے بھئی تو اس نکاح کی وجہ سے خاون پر یہ نفقہ لازم ہو گئی خاون نے اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے تو گویا اس نے اپنی مرضی سے اپنے اوپر نفقہ واجب کیا ہے تو کہتے ہیں ام مزاو جاتو تو بیوی جو ہے فلی ما ذکرنا تو اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دیا کہ انہا واجبتن لہا بالعقدی کہ اس بیوی کے لیے نفقہ واجب ہے عقد نکاح کی وجہ سے لحتباسیہا لحق لہو مقصودن لحتباسیہا اس عورت کے احتباس کی وجہ سے اس بیوی کے احتباس کی وجہ سے لحقن ایک ایسے حق میں لہو مقصودن جو اس آدمی کا مقصود ہے عورت کیا کرتی ہے اپنے آپ کو گھر میں روک کر رکھتی ہے خاون کے لیے کہ خاون جب چاہے اس سے صحبت کر سکے تو عورت نے اپنے آپ کو روکا ہوا ہے ایک ایسے حق میں جو خاون کا مقصود ہے لہذا نفقہ بھی کس کے ذمہ ہوگا خاون کے ذمہ ہوگا تو کہتے ہیں لحتباسیہا لحق لہو مقصودن بوجہ اس عورت کے اپنے آپ کو روکنے کے ایک ایسے حق کی وجہ سے جو خاون کا مقصود ہے ملت کہتے ہیں دین کو ملت کا کیا معنی دین تو کہتے ہیں اور یہ جو عقد کی وجہ سے واجب ہوا ہے اس کا تعلق دین کے ایک ہونے سے نہیں ہے یہ تو خود اس نے عقد کر کے اپنے اوپر لازم کیا ہے ایک عورت سے نکاح کر رہا ہے مسلمان ہے اور یہودی یا عیسائی عورت سے نکاح کر رہا ہے معلوم ہے وہ خود اپنے اوپر اس کے نفقے کو لازم کر رہا ہے تو پھر اس میں دین کا ایک ہونا شرط نہیں ہے یہ معنی ہے اور جو چیز عقد کی وجہ سے واجب ہو اس کا تعلق دین کے ایک ہونے سے نہیں ہوتا اور باقی بیوی کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں مطن میں کس کا ذکر آیا تھا بیوی کا بھی اور اوپر سارے اصول کا بھی ماں باپ دادا دادی نانا نانی وغیرہ کا بھی اور نیچے اولاد اور اولاد کی اولاد کا بھی ذکر آیا تھا تو اب ان کا ذکر فرما رہے ہیں کہتے ہیں وَأَمَّا غَيْرُهَا اور باقی بیوی کے علاوہ جو اور رشتہ دار ہیں یعنی جو اصول اور فروع ہیں فَلِأَنَّ الْجُزْئِيَتَ ثَابِتَتُن اس لیے کیونکہ جز ہونا ثابت ہے یہ سب ایک دوسرے کے جز ہیں یہ سب کیا ہیں ایک دوسرے کے جز ہیں کس طرح بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے بیٹا باپ کا جز ہے جب بیٹا باپ کا جز ہے تو باپ بیٹے کا جز ہوا دونوں ایک دوسرے کے جز ہیں تو ان سب میں کونسا رشتہ ہے یہ بیٹا باپ دادا پر دادا وغیرہ ان سب میں جزیت والا رشتہ ہے یہ سب ایک دوسرے کے جز ہیں کہتے ہیں وَأَمَّا غَيْرُهَا اور بیوی کے علاوہ جو اصول اور فروع ہیں فَلِأَنَّ الْجُزْئِيَتَ ثَابِتَتُن تو ان کا نفقہ اس لیے ہوگا کیونکہ جز ہونا ثابت ہے وَجُزْ أُلْمَرْ اِفِي مَعْنَا نَفْسِهِ اور آدمی کا جز جو ہوتا ہے وہ اس کی اپنی ذات کے درجے میں ہوتا ہے کس درجے میں ہے؟ اپنی ذات اور انسان چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو پھر بھی اس کا نفقہ اپنی ہی ذات پر آتا ہے تو جس طرح کفر اپنے نفقے کے اندر مؤثر نہیں چاہے آدمی کافر ہی کیوں نہ ہو نفقہ کس پر ہے؟ اپنی ہی ذات پر ہے تو اسی طرح اس کا جز کافر ہی کیوں نہ ہو پھر بھی اس کا نفقہ اسی آدمی پر ہوگا کیونکہ وہ اسی کا جز ہے بھئی تو کہتے ہیں وَجُزْ أُلْمَرْ اِفِي مَعْنَا نَفْسِهِ اور آدمی کا جو جز ہوتا ہے وہ اس کے اپنی ذات کے درجے میں ہوتا ہے اپنی ذات کے معنی میں ہوتا ہے فَكَمَا لَا يَمْتَنِعُ نَفَقَتُ نَفْسِهِ بِكُفْرِهِ لَا يَمْتَنِعُ نَفَقَتُ جُسْئِهِ تو جس طرح آدمی کا اپنا نفقہ ممنوع نہیں ہوتا بِكُفْرِهِ اپنے کفر کی وجہ سے تو لَا يَمْتَنِعُ نَفَقَتُ جُسْئِهِ تو اسی طرح اس کے جس کا نفقہ بھی ممنوع نہیں ہوگا بات سمجھ میں آگے ترجمہ پھر دیکھ لیجئے فَكَمَا لَا يَمْتَنِعُ نَفَقَتُ نَفْسِهِ بِكُفْرِهِ تو جس طرح اپنی ذات کا نفقہ وہ ممنوع نہیں ہوتا اپنے کفر کی وجہ سے تو لَا يَمْتَنِعُ نَفَقَتُ جُسْئِهِ تو اسی طرح اپنے جز کا نفقہ بھی ممتنع نہیں ہوگا کفر کی وجہ سے بھئی یہ جو مسئلہ صاحبِ ہدایہ نے ذکر فرمایا کہ اپنی بیوی یا اپنے ماباپ اور اجداد یا اپنی اولاد اور اولاد کی اولاد اگر یہ فقیر ہیں تو ان کا نفقہ اسی آدمی پر ہوگا چاہے دین مختلف ہی کیوں نہ ہو یاد رکھو یہ حکم زمیوں کے بارے میں ہے آپ جانتے ہیں وہ غیر مسلم مملکتِ اسلامیہ کے اندر رہتے ہیں اور سالانہ جزیہ ادا کرتے ہیں سالانہ ٹیکس ادا کرتے ہیں ان کو زمی کہتے ہیں اور جو دار الحرب میں رہتے ہیں یعنی ایسے ملک میں جن کے ساتھ ہم حالتِ جنگ میں ہیں بھئی ان کو حربی کہا جاتا ہے اور پھر کبھی ان حربیوں میں سے کوئی شخص امان لے کر ہمارے وطن میں آتا ہے اس کو مستعمن کہتے ہیں یعنی امان لینے والا امان طلب کرنے والا یا ہم میں سے کوئی شخص امان لے کر ان کے ملک میں جاتا ہے تو وہ بھی مستعمن ہے بھئی تو یاد رکھو یہ جو حکم بیان فرمایا کہ دین مختلف ہو پھر بھی ان افراد کا نفقہ آدمی پر آئے گا یہ زمیوں کے بارے میں ہے اگر یہ رشتے دار حربی ہیں آدمی کے ماں باپ دار الحرب میں رہتے ہیں اور یہ مسلمان ہو کر دار الاسلام میں آ گیا یا اس آدمی کے اولاد اور اولاد کی اولاد دار الحرب میں رہتی ہے اور یہ مسلمان ہو کر دار الاسلام میں آ گیا اور اس کے پاس مال آ گیا اور وہ سارے فقارہ ہیں تو اب اس پر ان کا نفقہ واجب نہیں ہوگا وہ جو اس کے رشتے دار دار الحرب میں رہتے ہیں ماں باپ ہیں یا دادا دادی نانا نانی وغیرہ ہیں یا اس کی اولاد ہے یا اولاد کی اولاد ہے لیکن رہتے کہاں ہیں دار الحرب میں پھر ان کا نفقہ اس آدمی پر نہیں ہے بھئی وجہ یہ کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ دین کے معاملے میں جنگ کرنے والے ہیں اور جو لوگ ہمارے ساتھ دین کے معاملے میں جنگ کرنے والے ہوں ان کا نفقہ انسان پر واجب نہیں ہوتا اور اس کے ماباپ اور اولاد چاہے وہ جنگ کریں یا نہ کریں لیکن ہیں تو انہی کے ساتھ بھئی انہی کی جانب میں ہیں گویا انہی کے مددگار ہیں تو لہذا ان کا نفقہ بھی اب انسان پر واجب نہیں ہوگا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں مگر یہ کہ جب یہ والے رشتے دار یہ حربی ہوں تو ان کا نفقہ مسلمان پر واجب نہیں ہوگا وَإِن كَانُوا مُسْتَأْمِنِينَا اگرچہ یہ مستامن ہوں یعنی امان لے کر یہاں آ جائیں وہ حربی امان لے کر یہاں آ گئے پھر بھی ان کا نفق آدمی پر واجب نہیں کیونکہ اس نے پھر واپس جانا ہے ادھر بھئی تو یہ گویا انہی کے معاون ہیں بھئی اب دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ ان کا نفقہ کیوں نہیں ہوگا جب یہ حربی ہوں کہتے ہیں لِأَنَّا نُحِينَ عَنِ الْبِرِّ اس لیے کیونکہ ہمیں منع کیا گیا ہے لِأَنَّا نُحِينَ ہمیں منع کیا گیا ہے عَنِ الْبِرِّ نیکی کرنے سے فِي حَقِّ مَنْ يُقَاتِلُنَا فِي الدِّينِ ان کے حق میں جو ہم سے دین کے معاملے میں لڑائی کرتے ہیں ہمیں منع کیا گیا ہے ان لوگوں کے حق میں نیکی کرنے سے جو ہمارے ساتھ دین کے معاملے میں لڑائی کرتے ہیں یہ میرے حاشیے میں آیت دی ہوئی ہے بھئی قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّمَا يَنْحَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ مل گئی آیت قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّمَا يَنْحَاكُمُ اللَّهُ کہ اللہ تو تمہیں روکتا ہے عَنِ الَّذِينَ انہی لوگوں سے قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ جنہوں نے تم سے دین میں لڑائی کی وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ اور تمہیں نکالا تمہارے گھروں سے وَظَاهَرُوا عَلَى اِخْرَاجِكُمْ اور جنہوں نے مدد کی تمہارے نکالنے میں جنہوں نے تمہیں نکالا اور نکالنے میں مدد کی ان سے اللہ منع کرتا ہے اَنْ تَوَلَّوْهُمْ کہ تم ان سے دوستی کرو یہ مفعول آگیا بھئی آیت کے شروع میں آیا تھا اِنَّمَا يَنْحَاكُمُ اللَّهُ اللہ تمہیں منع کرتے ہیں بھئی کس چیز سے منع کرتے ہیں اَنْ تَوَلَّوْهُمْ کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو یہ جنہوں نے تمہیں وطن سے نکالا ہے اور دین کے معاملے میں تم سے لڑائی کی ہے بھئی وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ اور جو ان سے دوستی کرے گا فَأُلَائِكَهُمُ الظَّالِمُونَ تو وہی لوگ ظالم ہیں بھئی معلوم ہوا اللہ نے ان حربیوں کے ساتھ نیکی کرنے سے منع فرمایا ہے لہذا یہ رشتہ دار اگر دار الحرب والے ہیں تو ان کا نفقہ آدمی پر نہیں ہوگا ترجمہ سمجھ میں آیا تو یہ معنی ہے لِأَنَّا نُحِيْنَا عَنِ الْبِرِّ اس لیے کیونکہ ہمیں نیکی سے منع کیا گیا ہے فِي حَقِّ مَنْ يُقَاتِلُنَا فِي الدِّينِ ان لوگوں کے حق میں جو ہم سے دین کے معاملے میں لڑائی کرتے ہیں آگے دیکھئے وَلَا تَجِبُ عَلَى النَّصْرَانِيِّ النَّفَقَةَ بھئی اب اسی کی مزید وضاحت کر رہے ہیں ذابطہ آپ کو پیچھے بتلا دیا کہ دین مختلف ہو پھر بھی بیوی کا نفقہ ماباپ کا نفقہ اجداد اور جداد کا نفقہ اور اولاد اور اولاد کی اولاد کا نفقہ آدمی پر واجب ہوتا ہے تو اب ایک شخص مسلمان ہے لیکن اس کا بھائی مسلمان نہیں ہے اور وہ فقیر ہے محتاج ہے غریب ہے چاہے زمی ہی کیوں نہ ہو اب اس کافر بھائی کا نفقہ مسلمان کے زمیں نہیں ہے اور اسی طرح اس کے برعکس بھی ہے یعنی اگر مسلمان بھائی جو ہے وہ فقیر اور محتاج ہے اور اس کا زمی بھائی جو ہے مالدار ہے تو زمی پر اس مسلمان بھائی کا نفقہ واجب نہیں ہوگا وجہ یہ کہ آپ کو صاحبِ ہدایہ بتلائیں گے کہ یہ جو نفقہ ہے اس کا تعلق وراست سے ہے نفقے کا تعلق وراست سے ہے اور نص سے یہ بات ثابت ہوتی ہے قرآن میں اللہ جہاں فرماتے ہیں وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّا اسی آیت کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں وَعَلَى الْوَارِسِ مِسْلُ ذَلِكُ اور وارث پر بھی اسی کے مثل ہے یعنی وارث پر بھی اسی کے مثل ذمہ داری ہے بھائی قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّا کہ باپ پر ان عورتوں کا نفقہ ہے اور اسی سے پتا چل گیا بچے کا نفقہ بھی باپ کے ذمہ ہے اور اسی آیت میں آگے اللہ فرماتے ہیں وَعَلَى الْوَارِسِ مِسْلُ ذَلِكَ اور وارث پر بھی اسی کے مثل ہے یعنی یہ نفقے کی ذمہ داری وارث پر بھی ہے یہ اس صورت میں ہے جب باپ نہیں ہے ایک نہ بالے ایک بچہ ہے اور اس کا باپ زندہ نہیں ہے اور وہ فقیر ہیں محتاج ہیں بھائی ان کے پاس مال نہیں تو اب اس بچے کے جو وارث بنیں گے اگر بچے کا مال ہوتا اور بچے کا انتقال ہو جائے تو جو جو اس کے وارث بنیں گے اب وہ نفقہ ان پر آ جائے گا بات سمجھ میں آگئے تو یہ معنی ہے وَعَلَى الْوَارِسِ مِسْلُ ذَلِكَ اور وارث پر بھی اسی کے برابر ہے اسی کے مثل ہے یعنی باپ کی طرح وارثوں پر بھی نفقہ واجب ہے اور یہاں پر بھی دیکھ لیجئے حکم لگایا جا رہا ہے مشتق پر عَلَى الْوَارِسِ وارث اس میں فاعل ہے تو اس میں فاعل پر حکم لگایا جا رہا ہے کہ اس کی بھی اسی طرح ذمہ داری ہے معلوم ہوا اس کے علت مشتق منہو ہے یعنی وراست ہے تو معلوم ہوا وراست میں جس کا جتنا حق بنتا ہے اسی کے بقدر اس شخص پر نفقہ بھی واجب ہوگا اور نیز آیت کے شروع میں تھا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ اور یہاں پر آیا وَعَلَى الْوَارِسِ مِسْلُ زَالِقَ زَالِقَ آپ نے پڑھا ہے اشارہ ہوتا ہے بعید کے لیے اور وارث پر بھی اسی کے مثل ہے بھئی کس کے مثل یہ زالِقَ کے ذریعے اشارہ ہے آیت کے شروع کی طرف یعنی وہ جو دور پیچھے بات گزر گئی تھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ وارث پر بھی اسی کے مثل ہے یعنی اگر باپ نہیں ہے تو پھر وارثوں کو اپنے حصے کے بقدر بچے پر خرچ کرنا پڑے گا تو معلوم ہوا نفقے کا تعلق وراست سے ہے جب ایک شخص دوسرے کا وارث بن رہا ہے تو اس پر نفقہ بھی آئے گا بھئی لیکن اگر ایک بھائی مسلمان ہے اور دوسرا کافر ہے تو دونوں کا دین ہی الگ الگ ہے یہ تو دونوں ایک دوسرے کے وارث ہی نہیں بن سکتے جب اختلاف دین کی وجہ سے وارث نہیں بن سکتے تو لہذا اب ایک دوسرے پر نفقہ بھی واجب نہیں ہوگا تو کہتے ہیں نصرانی کہتے ہیں عیسائی کو بھئی اور عیسائی پر واجب نہیں ہے نفقہ تأخیہ المسلمی اپنے مسلمان بھائی کا نفقہ وکذا لا تجب علی المسلمی نفقہ تأخیہ نصرانی اور اسی طرح مسلمان پر اپنے عیسائی بھائی کا نفقہ واجب نہیں ہے لئنن نفقہ متعلقتم بالعرسی اس لئے کیونکہ نفقہ جو ہے اس کا تعلق وراست سے ہے بن نص نص کی وجہ سے کہ قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں وعل الوارثی مثل ذالکہ کہ وارث پر بھی اسی کے مثل ذمہ داری ہے بھائی بخلاف العتقی عند الملکی بخلاف آزادی کے عند الملکی ملکیت کے وقت بھائی دیکھئے صاحبِ ہدایہ نے آپ کو مسئلہ بتلایا کہ جب قریبی رشتہ دار کا دین الگ ہو مثلا بھائی یا بہن کا دین الگ ہے تو ان کا نفقہ ایک دوسرے پر واجب نہیں ہوگا جبکہ اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخص اپنے کسی قریبی محرم رشتہ دار کا مالک بنتا ہے تو جس لمحے میں مالک بنے گا اس سے اگلے لمحے میں ہی وہ آزاد ہو جائے گا آپ پڑھ چکے ہیں حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص اپنے قریبی محرم رشتہ دار کا مالک بنا تو اس پر آزاد ہو جائے گا آزاد کرنا نہیں پڑے گا فوراں خود بخود آزاد ہو جائے گا ایک شخص ہے اس کا بھائی غلام ہے یہ بھی غلام تھا لیکن مثلا اس کو آقا نے آزاد کر دیا تھا اور یہ پھر مالدار ہو گیا اس کا بھائی بھی غلام ہے یہ اپنے بھائی کو خریبتا ہے جس لمحے کے اندر خریدے گا اگلے ہی لمحے کے اندر وہ آزاد ہو جائے گا خود بخود بھائی کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے من ملک زارہم محرم منہ جو اپنے قریبی محرم رشتہ دار کا مالک بنتا ہے عطق علیہ تو وہ اس پر آزاد ہو جاتا ہے یا بعض روایات میں آتا ہے فَهُوَ حُرُّم تو وہ آزاد ہے بھائی تو یہاں پر دو قیدیں ہیں من ملک زارہم یعنی رشتہ دار بھی ہو اور محرم منہ اور اس کا محرم بھی ہو بھائی تو جب بھی قریبی رشتہ دار بھی ہو اور محرم بھی ہو جیسے ہی انسان اس کا مالک بنے گا وہ فوراً آزاد ہو جائے گا تو بات یہ چل رہی تھی صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ بھائیوں کا نفقہ ایک گسرے پر نہیں آئے گا اگر ان کا دین الگ ہے لیکن اگر دین الگ ہی کیوں نہ ہو پھر بھی ایک بھائی دوسرے کو خریدے گا تو وہ فوراً آزاد ہو جائے گا وہ فوراً آزاد ہو جائے گا یہاں اختلاف دین کو نہیں دیکھا جاتا وہ فوراً کیا ہو جائے گا آزاد ایک مسلمان اپنے کافر غلام بھائی کو خریدتا ہے تو دین بے شک الگ ہے لیکن خریدتے ساتھ ہی وہ آزاد ہو جائے گا تو اب یہ دونوں میں فرق کیوں کیا گیا دین الگ ہو تو نفقہ واجب نہیں ہوتا لیکن دین چاہے الگ ہی کیوں نہ ہو پھر بھی اس کا مالک بنتے ہی وہ آزاد ہو جائے گا تو ان دونوں میں فرق کیوں کیا گیا اب اس کی وجہ بیان فرما رہے ہیں پھر دیکھئے ترجمہ کہتے ہیں لئنن نفقہ دا متعلقتم بالعرسی بالنسی اس لئے کیونکہ نفقہ کا تعلق وراست سے ہوتا ہے نس کی وجہ سے بخلاف العتق عند الملکی بخلاف آزاد ہونے کے مالک ہوتے وقت مالک ہوتے وقت آزاد ہونے کے لئننہم متعلقم بالقرابتی والمحرمیتی اس لئے کیونکہ اس کا تعلق بالقرابتی رشتہ داری سے ہے والمحرمیتی اور محرم ہونے سے ہے بالحدیثی حدیث کی وجہ سے کس کی وجہ سے حدیث میں آیا ہے من ملک زارحیم محرمی منہ عتقالی اس کے اندر کوئی دین کے اختلاف کو ذکر نہیں کیا گیا بس دو چیزیں ہونی چاہیے کیا قرابت اور محرم ہونا چاہیے یہاں اختلاف دین ذکر نہیں ہے جبکہ نفقہ جو ہے اس کا تعلق وراست سے ہے بھئی وارث بن رہا ہے تو نفقہ بھی آئے گا وارث نہیں بن رہا دین مختلف ہے تو نفقہ بھی نہیں آئے گا تو کہتے ہیں بخلاف العدق عند الملکی بخلاف ملکیت کے وقت آزاد ہونا لئنہم متعلقم بالقرابتی والمحرمیتی بالحدیثی اس لئے کیونکہ اس کا تعلق رشتہ داری اور محرم ہونے سے ہے حدیث کی وجہ سے وَلِأَنَّ الْقَرَابَتَ مُوْجِبَتٌ لِسْسِلَتِ توجہ سے یہ جگہ سمجھنا بھئی یہ مشکل جگہ ہے وَلِأَنَّ الْقَرَابَتَ مُوْجِبَتٌ لِسْسِلَتِ اور اس لئے کیونکہ قرابت وہ واجب کرتی ہے لِسْسِلَتِ احسان کو موجبہ کا معنی چاہے واجب کرنے کے کرلیں چاہے ثابت کرنے کے کرلیں وَلِأَنَّ الْقَرَابَتَ مُوْجِبَتٌ لِسْسِلَتِ اور اس لئے کیونکہ قرابت یعنی رشتہ داری جو ہے موجبتٌ لِسْسِلَتِ سلہ کہتے ہیں احسان اور نیکی کو رشتہ داری جو ہے وہ احسان کو واجب کرتی ہے رشتہ دار کے ساتھ احسان کرنا چاہیے نیکی کرنی چاہیے تو کہتے ہیں وَلِأَنَّ الْقَرَابَتَ مُوْجِبَتٌ لِسْسِلَتِ اور اس لیے کیونکہ رشتہ داری جو ہے یہ احسان کو ثابت کرتی ہے وَمَعَلِ اتفاقِ فِي الدِّينِ آکَدُ وَمَعَلِ اتفاقِ فِي الدِّينِ اور دین کے اندر اتفاق کے ساتھ آکَدُ یہ اور زیادہ تاقید کرتی ہے احسان کی رشتہ داری کس کو ثابت کرتی ہے احسان کو اور جب دین بھی ایک ہو تو یہ اور زیادہ تاقید کرتی ہے احسان کی معنی سمجھ میں آیا تو کہتے ہیں وَمَعَلِ اتفاقِ فِي الدِّينِ آقَدُ اور دین میں تفاق کے ساتھ یہ اور زیادہ تاقید کرتی ہے یعنی احسان کی اور زیادہ تاقید کرتی ہے وَدَوَامُ الْمِلْكِ الْيَمِينِ أَعْلَى فِي الْقَطِيعَةِ مِنْ خِرْمَانِ النَّفَقَةِ اب دیکھئے یہاں دو چیزیں آگئیں رشتہ داری احسان کو واجب کرتی ہے اور جب دین ایک ہو تو پھر اس میں تاقید بھی آ جاتی ہے یعنی پھر یہ علت مؤکدہ بن جاتی ہے بھئی رشتہ دار کے ساتھ کیا کرنا چاہیے نیک سلوک اور اگر دین بھی ایک ہو تو اس میں تاقید آ گئی تو معلوم ہوا احسان کی علت کیا ہے رشتہ داری اور دین ایک ہو تو اس میں اور تاقید آ جاتی ہے معلوم ہوا یہ علت مؤکدہ ہے صرف رشتہ داری یہ علت ہے احسان کی کس کی زبان سے دوہرائیں بھئی مشکل جگہ ہے رشتہ داری یہ کیا ہے علت ہے کس چیز کی علت ہے احسان کی اور اگر دین بھی ایک ہو تو پھر یہ علت مؤکدہ ہے اس میں تاقید آ گئی ہے کس چیز کی احسان کی تو صرف رشتہ داری یہ احسان کی علت ہے اور دین بھی ایک ہو تو پھر یہ علت مؤکدہ بن گئی احسان کے لیے اور تاقید آ گئی اس کے اندر اور اسی طرح یاد رکھو اگر کوئی شخص اپنے قریبی رشتہ دار کو نفقہ نہیں دیتا تو اس صورت کے اندر قطع رحمی ہے یہ یہ تو رشتے کو توڑ رہا ہے قریبی رشتہ دار بھی ہے اور وہ شخص محتاج بھی ہے اور آپ کے پاس مال بھی ہے اور آپ پھر بھی اس کی مدد نہیں کر رہے یہ تو آپ قطع رحمی کر رہے ہیں توجہ ہے معلوم ہوا مالدار ہونے کے باوجود فقیر رشتہ دار کی مدد نہ کرنا یہ قطع رحمی ہے بھئی اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے قریبی محرم رشتہ دار کا مالک بنتا ہے وہ فوراں اس پر آزاد ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ آزاد نہ ہو اس پر اسی طرح اس کی ملکیت واقعی رکھی جائے تو اس میں بھی قطع رحمی ہے رشتہ دار کے ساتھ تو نیک سلوک کرنے کا حکم ہے اور آپ اس کو اپنا مملوک بنا کر اپنا غلام اور باندی بنا کر رکھنا چاہتے ہیں قریبی رشتہ دار بھی ہے اور محرم بھی ہے اور آپ اس کو مملوک بنا کر رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی قطع رحمی ہے لیکن اس میں اعلی درجے کی قطع رحمی ہے یعنی بہت زیادہ درجے والی قطع رحمی ہے بھئی تو نفقہ نہ دو اس میں بھی قطع رحمی لیکن مملوک بنا کر رکھو اس میں اعلی درجے کی قطع رحمی ہے پھر دوہرائیں بھئی لفظوں کو کتاب کی الفاظ دوہرائیں دوام ملک یمین آپ نے کیا پڑا کہ کوئی شخص جیسے ہی اپنے قریبی محرم رشتہ دار کا مالک بنتا ہے وہ فوراں آزاد ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ آزاد نہ ہوتا تو دیکھو ملک یمین میں دوام آ جاتا یعنی یوں کوئی ملکیت میں دوام آ جاتا تو دوام ملکیت میں بھی قطع رحمی ہے اور حیرمان نفقہ میں بھی قطع رحمی ہے حیرمان کا معنی محروم رکھنا حیرمان نفقہ میں بھی قطع رحمی ہے لیکن دوام ملک کی اندر اعلی درجے کی قطع رحمی ہے زیادہ قطع رحمی ہے کہ آپ اپنے قریبی محرم کو اپنا مملوک بنا کر رکھتے ہیں تو دوام ملک میں اعلی درجے کی قطع رحمی ہے اور حیرمان نفقہ میں ادنا درجے کی قطع رحمی ہے تو لہٰذا جو اعلی درجے کی قطع رحمی ہے وہاں صرف علت کا پایا جانا کافی ہے علت آئے گی تو وہ ختم ہو جائے گی اور علت کیا تھی ہاں قرابت رشتے داری جب کوئی کسی کا قریبی رشتے دار ہے یہ رشتے داری موجبت لس صلی اللہ تھی یہ کس کو ثابت کرتی ہے احسان کو ثابت کرتی ہے تو لہٰذا جب ایک ایسی چیز آ رہی ہے جو قطع رحمی کے اندر اعلی درجے والی ہے یعنی ملک یمین آ رہی ہے تو وہاں نفس علت بھی کافی ہے بس قریبی رشتے داری موجود ہے تو وہ ملکیت ختم ہو جائے گی جبکہ جو چیز کم درجے کی قطع رحمی والی ہے تو اس کے اندر صرف علت کا ہونا کافی نہیں بلکہ علت مؤکدہ کا ہونا ضروری ہے یعنی رشتے داری بھی ہو اور دین بھی ایک ہو تو پھر اس کے بعد حرمان نفقہ دفع ہو جائے گا اور نفقہ واجب ہو جائے گا علت مؤکدہ جب پائی جائے گی تو اب نفقہ واجب ہو گا یعنی حرمان نفقہ دفع ہو جائے گا نفقے سے محروم رکھنا دفع ہو جائے گا یعنی قریبی رشتے دار بھی ہو اور دین بھی ایک ہو بات سمجھ میں آگئے پھر دوہر آلیں پھر دوہر آلیں رشتے داری جو ہے یہ صلح کو واجب کرتی ہے یعنی یہ علت ہے احسان کی قریبی رشتے داری قریبی رشتے داری یہ علت ہے احسان کی اور اس قریبی رشتے داری کے ساتھ اگر دین بھی ایک ہو دونوں کا تو یہ علت مؤکدہ ہو گئے اس میں تعقید آگئے اور زور آگیا تو ایک ہے علت اور ایک ہے علت مؤکدہ بھئی اور اسی طرح دوام ملکیت اس میں بھی قطع رحمی ہے اور خیرمان نفقہ اس میں بھی قطع رحمی ہے لیکن دوام ملکیت میں اعلیٰ درجہ کی قطع رحمی ہے اور خیرمان نفقہ میں ادنا درجہ کی قطع رحمی ہے تو جو اعلیٰ درجہ کی قطع رحمی ہے اس کے لئے نفس علت ہی کافی ہے قریبی رشتے داری آگئی تو وہ دوام ملکیت نہ رہے گی وہ آزاد ہو جائے گا جبکہ خیرمان نفقہ میں کم درجہ کی قطع رحمی ہے تو اس کو ختم کرنے کے لئے صرف علت کافی نہیں صرف علت کافی نہیں بلکہ وہاں علت مؤکدہ چاہیے یا یوں کہو دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ دوام ملک میں زیادہ قطع رحمی ہے لہذا اس کو دفع کرنا واجب ہے اس کو بغیر مؤکد کے ہی دفع کر دو دوام ملک میں زیادہ قطع رحمی ہے تو صرف علت ہی کافی آئے گی اور اس کو دفع کر دے گی اور جبکہ خیرمان نفقہ میں کم درجہ کی قطع رحمی ہے لہذا وہ صرف علت سے دور نہیں ہوگی بلکہ علت مؤکدہ سے دور ہوگی بات سمجھ میں آگئی اب دیکھئے کتاب پر تو کہتے ہیں وَلِأَنَّ الْقَرَابَتَ مُجِبَتٌ لِلْصِلَتِ اور اس لیے کیونکہ رشتہ داری جو ہے یہ احسان کو واجب کرتی ہے وَمَعَلِ اتفاقِ فِي الدِّينِ آکَدُ اور دین میں اتفاق کے ساتھ یہ اور زیادہ تاقید کرتی ہے یعنی احسان کی وَدَوَامُ مِلْكِ الْيَمِينِ اور مِلْكِ يَمِينِ کا دائمی رہنا اَعْلَى فِي الْقَطِعَتِ یہ زیادہ ہے فِي الْقَطِعَتِ قَطَعِ رَحْمِي مِن دوامِ مِلْكِ یہ اعلا ہے کس میں قطع رحمی میں رشتہ توڑنے میں مِنْ حِرْمَانِ النَّفَقَتِ حِرْمَانِ النَّفَقَةِ کے مقابلے میں فَاَتَبَرْنَا فِي الْاَعْلَى تو ہم نے اعتبار کیا اعلا کے اندر اصل العلت اصل علت کا جو اعلا درجے کی قطع رحمی ہے اس کو دور کرنا ضروری ہے تو نفس علت بھی آ جائے تو اس کو دور کر دو دوامِ ملک ختم کر دو کہ وہ آزاد ہو جائے گا فَاَتَبَرْنَا فِي الْاَعْلَى اصل العلت تو ہم نے اعتبار کیا اعلا کے اندر اصل علت کا اعلا کیا چیز ہے دوامِ ملک یہ قطع رحمی میں اعلا ہے اور اصل علت کیا ہے صرف قریبی رشتہ داری فَاَتَبَرْنَا فِي الْاَعْلَى تو ہم نے اعلا جو ہے یعنی دوامِ ملک میں اعتبار کر لیا اصل العلت اصل علت یعنی قریبی رشتہ داری کا وَفِي الْاَدْنَا اور ادنا جو ہے یعنی جو حرمانِ نفقہ ہے حرمانِ نفقہ جو قطع رحمی میں ادنا ہے اس کے اندر ہم نے اعتبار کیا العلت المؤکدت علتِ مؤکدت کہ قرابت بھی ہو اور دین بھی ایک ہو فَلِحَادَ افْتَرَقَا تو اس دی یہ دونوں جودہ ہو گئے یہ دونوں جودہ ہو گئے اعتراض یہ ہوتا تھا نا کہ جب دین الگ ہو تو آپ نفقہ واجب نہیں کرتے اور دین الگ الگ ہو پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ قریبی محرم رشتہ دار آزاد ہو جائے گا تو دونوں میں فرق بیان فرما دیا صاحبِ ہدایے نے یہ معنی ہے فَلِحَادَ افْتَرَقَا تو اس لیے یہ دونوں جودہ ہو گئے یعنی دونوں میں فرق آ گیا نفقے اور آزادی میں فرق آ گیا کہ نفقے کے اندر علتِ مؤکدہ ہونا ضروری ہے پھر ہی نفقہ واجب ہوگا اور آزادی جو ہے اس کے اندر نفس علت بھی کافی ہے نفس علت یعنی قریبی رشتہ داری موجود ہے تو آزادی ثابت ہو جائے گی آگے دیکھئے وَلَا يُشَارِكُ الْوَلَدَ اور اولاد کے ساتھ شریک نہیں ہوگا فِي نَفَقَتِ اَبَوَئِهِ اپنے والدین کے نفقے میں احدن کوئی ایک اپنے والدین کے نفقے میں اولاد کے ساتھ اور کوئی رشتہ دار شریک نہیں ہوگا ایک آدمی ہے وہ محتاج ہے فقیر ہے اور اس کا بھائی بھی مالدار اور اس کی اولاد بھی مالدار تو اولاد پہ نفقہ آئے گا بھائی پر نفقہ نہیں آئے گا تو کہتے ہیں وَلَا يُشَارِكُ الْوَلَدَ فِي نَفَقَتِ اَبَوَئِهِ احدن اور اولاد کے ساتھ ماباپ کے نفقے میں کوئی ایک بھی شریک نہیں ہوگا لِأَنَّ لَهُمَا تَعْوِيلًا فِي مَالِ الْوَلَدِ بِالنَّصِّ لِأَنَّ لَهُمَا تَعْوِيلًا اس لیے کیونکہ یہ جو ماباپ ہیں ان کے لیے تاویل کی گئی ہے فِي مَالِ الْوَلَدِ اولاد کے مال میں بِالنَّصِّ نَص کے ذریعے نَص کے ذریعے اولاد کے مال میں تاویل کی گئی ہے ماں باپ کے لیے وہ جو حدیث کے اندر آتا ہے بھئی ایک صحابی نے شکایت فرمائی تھی اپنے بیٹے کی تو حضور علیہ السلام نے ان کے بیٹے کو بلوایا اور کہا انتا ومالوکا لی ابی کا تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہیں بھئی تو دیکھو معلوم ہوا حدیث کے اندر تعویل کی گئی ہے ان کے لیے بھئی یاد رکھو فقہاں فرماتے ہیں بیٹے کا مال الگ ہوتا ہے اور باپ کا مال الگ ہوتا ہے لیکن اس حدیث کے اندر حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں انتا ومالوکا لی ابی کا تو اور تیرا مال تیرے باپ کے ہیں تو دیکھو حقیقت میں اگرچہ بیٹے کا مال الگ ہے لیکن باقاعدہ نص کے اندر حضور علیہ السلام نے تعویل کرتے ہوئے بیٹے کو اور اس کے مال کو باپ کا مملوک قرار دے دیا توجہ ہے تو حقیقت کے اندر بیٹے کا مال الگ ہے اور باپ کا مال الگ ہے لیکن نص میں بیٹے کے مال کو بھی باپ کا مال قرار دیا گیا ہے یعنی نص میں تعویل کی گئی ہے بات سمجھ میں آ گئی تو جب اولاد کے مال میں تعویل موجود ہے کہ وہ باپ کا ہے تو لہٰذا جب اولاد کا مال موجود ہے تو گویا باپ کا مال موجود ہے کیونکہ اولاد کا مال کس کا ہے باپ کا ہے تو گویا باپ مالدار ہے اور جب باپ مالدار ہے تو پھر کسی اور پر اس کا نفقہ نہیں آئے گا اسی مال میں سے نفقہ لے گا دلیل سمجھ میں آ رہی ہے نفقہ کیوں آتا ہے فقیر اور محتاج ہونے کی وجہ سے اور بیٹے کے مال کو اولاد کے مال کو باپ کا مال قرار دیا گیا ہے تو جب اولاد کے پاس مال موجود ہے باپ کے پاس بے شک مال نہیں ہے لیکن اولاد کے پاس تو مال موجود ہے اور اولاد کا مال بھی کس کا مال ہے باپ کا مال ہے تو گویا باپ مالدار ہے جب باپ مالدار ہے تو اس کا اپنا مال موجود ہے تو اس میں سے اپنے نفقی کا وہ بندوبست کرے گا کسی اور رشتدار پر وہ نفقہ نہیں آئے گا دلیل سمجھ میں آ رہی ہے تو کہتے ہیں لئے اس لئے کیونکہ والدین جو ہیں ان کے لئے تعویل کی گئی ہے اولاد کے مال میں اور والدین کے لئے کوئی تعویل نہیں ہے اولاد کے مال کے علاوہ میں اولاد کے مال کے بارے میں تو تعویل کی گئی ہے اور حدیث میں کیا آیا لیکن کسی اور کے مال کے بارے میں یہ تعویل نہیں کی گئی یہاں اشکال ہوتا ہے کہ اگر اولاد کا مال باپ کا مال ہے تو پھر تم باپ جیسے چاہے اس کا مال خرچ کرے لیکن آپ کہہ رہے ہیں اگر باپ محتاج ہوگا غریب ہے تو پھر وہ نفقہ بیٹے کے مال میں سے لے سکتا ہے حالانکہ یہ جو حدیث ہے کہ تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہیں یہ حدیث تو کیا تقاضہ کر رہی ہے کہ باپ کو بیٹے کے مال کا مالک ہونا چاہیے تو اس کا جواب دیتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ اور حدیث کے اندر آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام سے روایت کرتے ہوئے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے ہیبا ہے یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے اور عطا ہے اللہ جس کو چاہتے ہیں مؤنس اولاد عطا فرماتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں مذکر اولاد عطا فرماتے ہیں وَأَمْوَالُهُمْ لَكُمْ اور وہ جو اولاد ہیں ان کے اموال تمہارے لیے ہیں اِذَا اَخْتَجْتُمْ إِلَيْهَا وَأَمْوَالُهُمْ لَكُمْ اور تمہاری اولاد کے مال تمہارے لیے ہیں اِذَا جَبْ اِخْتَجْتُمْ جب تم محتاج ہو اِلَيْهَا اس کے تو دیکھا اس حدیث میں آگیا کہ جب تم محتاج ہو پھر تمہارے لیے ہیں مال پر اور اسی طرح یاد رکھو قرآن کے اندر ذکر ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کا بیٹا بھی موجود ہے اور باپ بھی موجود ہے تو پھر اس صورت میں باپ کو چھٹا حصہ ملتا ہے اور بیٹا عصبہ بنتا ہے باقی سارا مال بیٹا لے جاتا ہے اگر باپ بیٹے کے مال کا مالک تھا حقیقت میں مالک تھا تو پھر تو سارا مال باپ کو ملنا چاہیے تھا بیٹے کو تو کچھ بھی نہیں ملنا چاہیے ایک آدمی کا انتقال ہوا اس کا بیٹا بھی زندہ ہے اور اس کا باپ بھی زندہ ہے یہ دونوں اس کے وارث ہیں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ باپ کو چھٹا حصہ ملے گا تو اگر اس حدیث کو دیکھا جائے حدیث میں تو کیا آیا تھا انتا و مالک لی ابی کا اس حدیث کے مطابق تو میت کا سارا مال باپ کو ملنا چاہیے کیونکہ حدیث میں کیا آیا ہے انتا و مالک لی ابی کا لیکن قرآن میں ذکر ہے باپ کو چھٹا حصہ ملے گا صرف معلوم ہوا یہ جو حدیث میں آیا تھا انتا و مالک لی ابی کا یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے یہ تعویل پر مبنی ہے یعنی اسی طرح ہے یعنی اسی درجے میں ہے حقیقت میں ایسا نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی کہ باپ جب محتاج ہو وہ بیٹے کے مال کو لے سکتا ہے تو معلوم ہوا حقیقت میں ایسا نہیں ہے بلکہ یہ کلام تعویل پر مبنی ہے بھئی تو یہ معنی ہے لِأَنَّ لَهُمَا تَعْوِيلًا فِي مَالِ الْوَلَدِ بِالنَّسِّ اس لیے کیونکہ یہ جو والدین ہیں ان کے لیے تعویل کی گئی ہے اولاد کے مال میں بِالنَّسِّ نَسْ کے ذریعے وَلَا تَعْوِيلَ لَهُمَا فِي مَالِ غَيْرِهِ اور والدین کے لیے تعویل نہیں ہے اولاد کے علاوہ کسی اور کے مال میں وَلِأَنَّهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِمَا اب دوسری دلیل ذکر فرما رہے ہیں صاحبِ ہدایہ کہ ماں باپ کا نفقہ اولاد پر ہی ہوگا کسی اور رشتے دار پر نہیں ہوگا تو کہتے ہیں وَلِأَنَّهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِمَا اور اس لیے کیونکہ یہ جو اولاد ہے یہ لوگوں میں سے ماں باپ کے سب سے قریب ہیں کیونکہ یہ انہی کیا جز ہیں بھئی تو یہ سب سے قریب ہیں لوگوں میں سے فَكَانَ أَوْلَا تو یہ اولاد زیادہ لائق ہے بِسْتِحْقَاقِ نَفَقَتِهِمَا عَلَيْهِ کہ ماں باپ اپنے نفقے کے مستحق ہوں عَلَيْهِ اسی پر جب لوگوں میں سب سے قریبی رشتے دار یہی اولاد ہیں تو انہی پر ماں باپ کا نفقہ ہونا چاہیے بھئی پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَلِأَنَّهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِمَا اور اس لیے کیونکہ یہ جو اولاد ہے یہ لوگوں میں سب سے زیادہ قریب ہیں ماں باپ کے فَقَانَ أَوْلَا تو یہ اولاد زیادہ لائق ہے بِسْتِحْقَاقِ نَفَقَتِهِمَا کہ ماں باپ جو ہیں اپنے نفقے کے مستحق ہوں عَلَيْهِ اس اولاد پر یہ اولاد سب سے قریب ہیں ماں باپ کے تو انہی پر ماں باپ کا نفقہ ہونا چاہیے وَهِيَ عَلَى الزُّقُورِ وَالْإِنَاسِ بِسْسَوِيَّتِ فِي ظَاہِرِ الرِّوَایَتِ وَهِيَا اور یہ جو نفقہ ہے عَلَى الزُّقُورِ وَالْإِنَاسِ مذکر اور مؤنس پر بِسْسَوِيَّتِ برابری کے ساتھ ہے فِي ظاہِرِ الرِّوَایتِ ظاہِرِ رِوَایت میں ظاہِرِ رِوَایت میں تو یہ ہے کہ ماں باپ کا نفقہ اولاد پر برابری کے ساتھ ہوگا چاہے اولاد مذکر ہو چاہے مؤنس مثلا مثلاً ماں باپ غریب ہیں اور ان کا ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی اب اگر وراست کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بیٹے کو بیٹی سے دگنا مال ملے گا لِذَكَرِ مِسْلُ حَزِّلُن سَيَئِنِ کہ مذکر کے لیے دو مؤنس کے برابر حصہ ہے تو اگر یہ ماں باپ کا انتقال ہوتا ہے تو کل مال کے تین حصے کریں گے دو حصے بیٹے کو ملیں گے اور ایک حصہ بیٹی کو تو لہٰذا امام صاحب سے ایک روایت ہے جو امام سرخسی نے ذکر فرمائی ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہاں نفقہ بھی اسی اعتبار سے آئے گا توجہ ہے صورت یہ ماں باپ غریب ہیں اور ان کا ایک بیٹا بھی ہے اور ایک بیٹی بھی ہے اور دونوں مالدار ہیں تو امام سرخسی رحم اللہ نقل فرماتے ہیں کہ بیٹے پر بیٹی سے دگنا نفقہ ہوگا مثلاً ماں باپ کا ایک دن کا خرچہ مثلاً ایک ہزار روپیہ ہے تو اس ایک ہزار کے تین حصے کریں گے دو حصے بیٹے کو ادا کرنے پڑیں گے اور ایک حصہ بیٹی کو بھی یعنی وراست کے بقدر لیکن ظاہر روایت یہ ہے ظاہر روایت یہ ہے کہ دونوں پر یہ نفقہ برابری کے ساتھ آئے گا بھئی یعنی ہزار میں سے پانچ سو بیٹے کو دینا پڑے گا اور پانچ سو بیٹی کو دینا پڑے گا یہی بیان فرما رہے ہیں کہتے ہیں وَحِیَ عَلَى الزُّقُورِ وَلْإِنَاسِ اور یہ نفقہ جو ہے مذکر اور مونس اولاد پر بے سویتی برابری کے ساتھ ہے فِي ظاہرِ روایت ظاہرِ روایت میں وَهُوَ صَحِحِحِ اور یہی قول صحیح ہے بھئی یہ جو ظاہرِ روایت میں آیا ہے یہی صحیح ہے دوسری روایت میں امام سرخسی ذکر فرماتے ہیں کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ بیٹے اور بیٹی پر یہ جو ماباپ کا نفقہ آئے گا یہ وراست کے بقدر آئے گا اور بیٹے کو بیٹی کے مقابلے میں وراست میں دگنا حصہ ملتا ہے لہذا نفقے کے اندر بھی بیٹے پر بیٹی کے مقابلے میں دگنا حصہ آئے گا لیکن صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں کہ ظاہرِ روایت میں جو آیا اس لیے کیونکہ یہ معنی یعنی یہ علک دونوں کو شامل ہے یہ جو حضور علیہ السلام نے صحابی سے فرمایا تھا معلوم ہوا اولاد کا مال باپ کا مال ہے یہ دونوں کو شامل ہے چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو اور نیز صاحبِ ہدایہ نے وجہ بتلائی کہ یہ جو اولاد ہوتی ہے یہ تمام لوگوں سے بڑھ کر ماں باپ کے قریب ہوتی ہے کیونکہ یہ اس کا جوز ہیں تو یہ معنی بیٹی میں بھی ہے اور بیٹے میں بھی ہیں یہ لوگوں میں سب سے زیادہ قریب ہیں بیٹا اور بیٹی دونوں برابر ہیں اس لیے کیونکہ یہ علک دونوں کو شامل ہے یہ جو حدیث میں تعویل کی گئی اور یہ جو لوگوں میں سب سے زیادہ قریب ہیں تو اس کے اندر بیٹا اور بیٹی دونوں شامل ہیں تو یوں کہو کہ جو صاحبِ ہدایہ نے علت بیان فرمائی وہ علت دونوں کو شامل ہے بیٹے کو بھی اور بیٹی کو بھی لہذا دونوں پر نفقہ برابری کے ساتھ آئے گا بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا چلیے بس بھائی حادہ ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام